ہیلو ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہوں گے دوستو آج ہم آپ حضرات کے خدمت میں گٹھیا کا علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں گٹھیا یعنی جس کو وجع المفاصل بھی کہا جاتا ہے تمام جسم کی جوڑوں خاص طور سے پیر کے گٹوں اور کوہنیوں کے جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے اس کو گٹھیا یا وجع المفاصل کہتے ہیں کبھی شدید اور کبھی ہلکا درد ہوتا ہے عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اکثر جوانوں میں ہوتا ہے جدید تحقیق کے مطابق اس کا سبب ایک پیرا سائٹ ہوتا ہے کبھی موروسی بھی ہوتا ہے تھنڈی چیزوں کے استعمال اور تھنڈے موسم میں زیادہ ہوتا ہے اس کی علامات یہ ہیں کہ تیز بخار جوڑوں پر ورم اور ان میں آگ کبھی سارے جسم میں ورم کی شکایت ہوتی ہے درد کبھی ہاتھوں میں کبھی پیروں میں کبھی شانوں میں ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے درد کے سبب مریض کو کسی کل چین نہیں ملتا تو آئیے اس کا علاج جانتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیگن کا بٹن ضرور دبا دیجئے تو دوستو آتے ہیں علاج کی طرف گٹھا کا علاج یہ ہے کہ معجون سنجان دس گرام صبح و شام پانی سے کھلائیں اور حب اسگند دو گولی صبح و شام یا صفوف اسگند ناغوری پانچ گرام کچی شکر پانچ گرام ملا کر صبح و شام چالیس دن کھلائیں ان دواؤں سے گٹھیا کا مادہ خارج ہو کر مستقل فائدہ ہوتا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیگن کا بٹن ضرور دبا دیجئے کیونکہ ہمارے چینل پر مزید طبی معلومات و تحقیقات جسمانی امراض اور ان کے علاج قدرتی جلی بوٹیو دوارہ علاج پھلو اور سبزوں کے خاص اور ان کے فوائد اور بہت ساری معلومات اپنے تجربات اور مجربات بیان کیے جاتے ہیں ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ ہم آپ کسی طرح خدمت کرتے رہیں گے